اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت زیادہ شکر ہے کہ آج ہم اس کے نام پر یہاں جمع ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی میں رحمائی حاصل کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ غموں سے نجات کیسے پائی جائے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کسی نہ کسی مسئلہ کا شکار ہے کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بیچین رکھتی ہے پریشان رکھتی ہے غمین رکھتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی صلاحیتوں قوتوں طاقتوں سے جو اللہ تعالی نے اس کو دی ہیں ان سے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوائی پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم آتے کیوں ہیں غم محسوس کیوں کرتا ہے انسان یہ پریشانیاں یہ مشکلات یہ تکالیف ہماری زندگی میں کیوں ہیں تو اس سلسلے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اس لیے وہ اس انسان پر ترہ ترہ کی آزمائشیں اور مشکلات دیجتا رہتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ انسان ان میں کرتا کیا انسان کا طریقہ کیا قرآن مجید میں آتا ہے سورة الملک جو ہر روز رات کو آپ پڑھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورة الملک اور سورة الفلامیم السجدہ پڑھے بغیر سویہ نہیں کرتے تھے یہ آپ کی سنوات ہے یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی بھی ہے اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت بارکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھے کام کام کرتا ہے وہوالعزیز الغفور اور وہ زبردست ہے غالب ہے بخشش فرمانے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور امتحان ایک مشکل چیز ہوتی اس میں ہمیشہ انسان کے حالات اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے اس پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش کوئی امتحان کوئی تکلیف کوئی تنگی آتی رہے گی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا کیا پھر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے کیا پھر بھی اللہ کی طرف حجوع کرتا ہے کیا یہ واقعی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے یا اس آزمائش گھڑی میں فسل جاتا ہے اور شیطان جو ہر وقت اس کو اچھتنے کے لیے تیار ہے وہ اس کا نوالہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی آت رکھنی چاہیے کہ انسان پر بہت سی تکلیفیں اس کے اپنے آمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں سورة الشورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَمِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس حجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کمایا یعنی تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یعنی ان پر تو وہ سزا دیتا بھی نہیں ان پر تو وہ تمہیں کسی پرشانی میں مفتلا نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری ذاتیوں کے باوجود بھی وہ تمہیں اپنی ان آیتوں اور نوازشوں سے معموم ربتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض وقت اللہ کی عبادت سے مو مورتا ہے اللہ کے ذکر سے مو مورتا ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا سورة الزاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان جب اللہ کی عبادت سے مو موڑ کر دنیا کا بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف نانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور جو شخص مستقل طور پر اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پرمان ہے سورة طاہا میں وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُ مَعِشَ قَمْضَمْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جو کوئی میرے ذکر سے مو موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کرنوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھاؤں گا یعنی اس کی صرف یہ زندگی ہی نہیں پریشانیوں والی ہوگی بلکہ آگے بھی بڑی پریشانی ہے یعنی اس کے لیے بہت بڑے مشکلات ہیں اگلی زندگی میں بھی لیکن وجہ کیا ہے وجہ ہے اللہ کی ذکر سے مو موڑنا اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا یہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے سورة الزغرق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا قَرْوَ لَهُ قَرْیِبُ جو شخص رحمان کی ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور شیطان پھر اس کو اللہ کے راستے سے رکھتا ہے جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی نہ کوئی امتحان ہوئی دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پھڑ دے جب انسان اللہ کی عبادت سے رکھ گردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی مہتاجی کا شکار رہتا ہے خواہ اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کے دل کی مہتاجی اور پریشانی نہیں جاتی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کتسی ہے صحیح ترمزی کی روایت ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری مہتاجی دور کر دوں گا یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا حالات تو نہیں بدلتے مگر دل بھی حالت بدل جاتی ہے اللہ کی عبادت سے دل مضبوط ہو جاتا ہے دل کے اندر اللہ کا توقع آتا ہے دل کے اندر ایسا یقین آتا ہے کہ انسان کو بڑے بڑے مشکلات بھی معمولی لگتی ہیں اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا توقع نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا امید نہیں ہوتی مایوسی ہوتی ہے تو رائے بھی پہاڑ لگتی ہے اور اس طرح مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے نظر آتے ہیں تو اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا تمہاری مہتاجی دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشہور کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کرو گا یعنی تم سارا دن کام کرو گے بہنت کرو گے لیکن پھر بھی تمہاری مہتاجی اپنی جگہ کھڑی رہے گی کیونکہ وہ دل کی مہتاجی ہوگی دل کے اندر پریشانی ہوگی تو یاد رکھئے کہ صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجنے کی وجہ بگڑنے لگتے ہیں صرف دنیا 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 ہر وقت صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر دنیا کی فکر رات کو سوتے ہوئے دنیا کی فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی یا غم دنیا کا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھول دیتے ہیں وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسانڈ ہے زیادہ فکرمند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں سے چھوڑ کرو اور کہاں پر ختم کرو اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو یعنی اس کا ہم وہ ہم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی میرا کل کو کیا بنے گا جب میں اللہ کی حضور پیش ہوگا وہاں میرا ٹکانہ کیا ہوگا جو شخص اس فطر میں مقتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل میں غیرار ڈال دیتے ہیں دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں اس کے معاملات کو یقجہ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں دنیا تو چند دن کی ہے دنیا کی حصیت تو ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں دنیا کا بڑے سا بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسے مچھر کا پر ٹھونکی گر گیا ہو لیکن اصل نقصان اصل مشکل اصل پریشانی تو آخرت کی پریشانی ہے جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے دنیا کے فکر کرنے والے سے رب کی بینیازی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لیں جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لیں اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفائد کرے گا اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وعدی میں ہلا کر دیتا ہے تو اس لیے غموں سے بچنے کا غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے یاد رکھئے جہاں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے وہاں پر اللہ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہی حرص بڑھے گی جتنی جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی اتنی دنیا پیلتی جا رہی ہے ان کے سامنے اور اس کی محبت اور اس کی پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ چیز چلی گئی تو ہم بھی تو اللہ کی طرف جانے والے جیسے کہ سورة البخرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنْقُسِبَتْ وَمَرَادْ وَبَشِّرِ الصَّابِلِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو ہوگی امتحاد تو ہوگا لیکن ایسے موقع پر جو یہ کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور نمازش ہے ہوتی اللہ کی رحمت ہوتی اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ تکلیفیں تو آئیں گی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کودی فرما دی کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے ضرور انتخان لیں گے خوف سے روک سے جان مال پھلوں کی کمی سے لیکن خوشخبری ہے سبر کرنے والے پر یعنی جب ان کی زندگی میں کوئی چیز کم ہوتی مثلا کوئی بچہ فورت ہو گیا بین بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا کاروبار چلا گیا کوئی کاروبار کوئی نقصان ہو گیا جاب چلی گئی کوئی اور حادثہ ہو گیا کہ جس سے بڑا نقصان ہو گیا تو اب یہ سب چیزیں تو زندگی میں روز کا معمول ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے کبھی کوئی چیز پیش آتی ہے تو بتایا گیا کہ وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجی یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور صبر کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بے شرط ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف محفظ جانا ہے یعنی جو ہمارا کوئی رشتدار چلا گیا یا مال چلا گیا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی کھیتوں میں یا کاروبار میں یا کسی اکیئے و کام میں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہو گی اس میں بھی میرے لیے عجر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے میرا کوئی پیارا چلا گیا لیکن میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اللہ ہے نا دل تھام لیتا ہے اور وہ کیا سوچتی ہے کہ ایک انسان تو گیا ہے مگر اللہ تو زندہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہے نا ٹھیک ہے انسانوں کی کمی کوئی انسان اور پوری نہیں کر سکتا شوہر کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا نہ ماں باپ نہ بہن بائی نہ بچے لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو کوئی ہستی ہے نا اور وہ اللہ کی ہستی ہے اللہ لا الہ الا ہ اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں الحی جو زندہ ہے جس کو کبھی بات نہیں آنے القیوم جو قائم ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ باقی سب کو بھی قائم رکھنے والا ہے تو جب وہ ہستی موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو پھر فکر کس بات کی اس نے تو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے رسک کا انتظام کیا ماں کے سینے میں دودھ اتار کے اس نے تو مجھے پیدا ہونے کے بعد جب میرے دانت بھی نہیں تھے کچھ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا کچھ ہاتھ پاو بھی ہلا کے نہیں پکڑ سکتا تھا اس وقت بھی میرے رسک کا احتمام کیا تھا انتظام کیا تھا وہ اب بھی کرے گا تو ایسا شخص اس شدید غم کے موقع پر بھی سکون میں ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا وہ کئی سے بندبس کرے گا نا وہ کوئی ذریعہ بنا دے گا نا کیونکہ اصل الرزاق تو وہی ہے انسان تو صرف سبب ہے وسیلہ ہے ایسا شخص کبھی بھی دل نہیں ہارتا ایسا شخص کبھی بھی اپنے ہواس نہیں کھوتا ایسا شخص کی زندگی سے کبھی امید نہیں جاتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم پلے ہیں لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں دنیا کے بڑی بڑی مشہور ہستیاں بن گئے باپ کی کمی سے ان کی زندگی میں سب کچھ ختم نہیں ہو گیا اللہ نے دوسرے ذرائع سے ان کی مدد کی کیونکہ اصل اسبات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام چیزیں وہی پولی کرنے والا ہے یاد رکھئے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا رنج اور غم سے مشکتت اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے اللہ پر بروسہ اللہ سے مضبوط تعلق اللہ پر ایمان یقین توکل اس سے امید اسی کا ڈر اور اسی کی طرف لوڑ کر جانے کی فکر یاد رکھئے دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہیں سارے خزانوں کا مالک وہ ہے وللہ خزائن السماوات والا وللہ ملک السماوات والا آسمانوں کی بادشاہت زمین کی بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے واللہ علا کل شہیر قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پوری قدرت رکھتا ہے لہذا کیا یقین رکھنا ہے کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں مجھے اس سے ماننے ہیں لہذا انسان سب انسانوں سے نظر ہٹا کے اللہ سبحانو تعالی کی طرف امید رکھتا ہے اس سے مانتا ہے یا اللہ تو میرا رازق ہے تو تو پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی رسک پہنچاتا ہے تو کیا مجھے نہیں رسک دے سکتا آسمان و زمین کی مخلوق کو دے رہا ہے تو دن رات دے رہا ہے اور کوئی کمی نہیں واقع ہوتی تیرے رسک پہ تو کیا مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے بھی دینے والا ہے لہذا جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر غم ہر تکلیم میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں سجدے میں رو کر پکاریں اس کو کہ اللہ تو مدد کر کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کا اس کو سامنے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام میں یجیب المسترع ادھا دعاہو و یک شکسو بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے کوئی اور ہے نہیں کوئی بھی نہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پاس پڑے ماں باپ بھی سو رہے ہوتے ہیں باقی دنیا بھی آرام کر دی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتا ہے لیکن آپ کا رب جاگتا ہے لا تأخدہ سنتم و لا نعوم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے سب سوتے ہیں لیکن وہ جاگتا ہے وہ رات کو بھی وہ دن کو بھی آپ کی دعائیں سنتا ہیں لہٰذا اس کی طرف رجوع کرنا ہے چھوٹی ضرورت ہو بڑی ضرورت ہو لوگوں کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے نہیں اللہ کی طرف دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے شدید ضرورت اس کو ہو جائے کوئی اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی کہ لوگ اکثر کیا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو پرچان ہے پریشان نہیں رہے وہ مدد نہیں کرنا چاہتے لوگ عموماً دوسروں کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں پھر اللہ لوگوں کے دل پر ڈالے گا کہ وہ مدد کریں آپ کی تو حدیث میں آتا ہے کہ جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت کوری نہ ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد ہی موتا جائے گی دنیا کے بکیڑوں سے ہی جان چھوٹ جائے گی یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور انسانوں کی ضرورت نہ رہے گی آپ کو اپ آف آتا ہے کہ خطنی کیا ہوگا خطنی بڑھاپے میں کون ہمیں دیکھے گا ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا ہوگا ہماری ضروریات پوری کہوں سے ہوں گا تو فوراں کہا کریں اللہ تو میرا رب ہے نا تو ہی میرے سارے انتظام کرے گا مجھے انسانوں سے نہیں تجھ سے توقع ہے انسانوں کے ہاتھ خالی ہیں ہمارے ہاتھ میں جو تھوڑی بھر کوئی چیز ہوتا ہمارا دل کہتا ہے رکھ دیں ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم اپنے ہاتھ بھر کے رکھ بھی نہیں سکتے مٹھی میں کوئی چیز ہوتا ہے چھوٹی سے بھی تو تنگ آیا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کہی رکھ دے ہمارے ہاتھ خالی ہیں خالی آئے تھے خالی رکھنا پسند کرتے ہیں ہم خالی جائیں گے بھرے ہاتھ تو اللہ کے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں جو خالی ہاتھ ان سے کیوں توقع ہے جن کے پاس کچھ نہیں اس سے کیوں نہیں توقع رکھتے جس کے پاس سب کچھ ہے مان کے تو دیکھیں پھر کس طرح ضرور یاد پوری ہوتی ہے آپ دیکھیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا من رب کا تیرا رب کون ہے اور رب کون ہوتا ہے جو پیدا بھی کرتا ہے جو رسک بھی دیتا ہے جو ساری ضرور یاد پوری کرتا ہے تو اگر ہم اس دنیا میں اس زندگی میں رب کو رب مانیں گے تو تب ہی جواب دے سکیں گے تو اکثر کہا کرے اللہ تو میرا رب ہے تو ہے نا تو یہ بھی کام کر دے گا میرا تو یہ بھی مشکل آسان کر دے گا میرا زندگی کوئی مشکل مشکل ہی نہیں رہے گی جب آپ رب کو پکارتے رہیں گے جب رب کو پہچان لیں گے تو کوئی غم غم نہیں رہے گا انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے غموں کی فریاد اپنے دکھوں کی داستان اپنے رب کو ہی سناتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام دور کر دئیے گئے اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو وہ اگر دور چلا جائے تو انسان کے لئے کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی کتنی پریشانی ہوتی لیکن انہوں نے شکوہ بندوں سے نہیں کیا کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ کی جناب میں پیش کرتا ہوں جب تکلیف آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑیں نفل پڑیں رویں سجدے میں گر گڑا گر گڑا کے دعائیں مانگیں اللہ پر گروسہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ پر گروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شباہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مکرن کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اب مثلاً آپ کے سہن میں اگر بہت بڑا بھی درخت ہے پھل کا مثلاً آج کل سردیوں کا موسم ہے اور آپ کے سہن میں عام کا بہت بڑا درخت ہے آپ نے ابھی عام لگ رہے تو ابھی تو نہیں لگے گے ہاں اگر آپ صبر کریں گے انتظار کریں گے تو چھے مہینے بعد آپ بہترین عام کھائیں گے اسی طرح ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے مثلاً کسی کے اولاد نہیں تو وہ اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے تو اس کا ایک وقت ہے اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کے بیچے بھی کوئی حقمت ہے کوئی مسئلہت ہے کوئی فائدہ ہے کوئی بجا ہے اس کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں ایک اولاد کیوں نہیں دینا پھر اگر اولاد ہے اور اس کا کوئی غم ہے یا تکلیف ہے اس کی وجہ سے ہم دکھی ہیں تو اس پر بھی اللہ میں بروسہ کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اس کی کوئی بجا ہے آپ دیکھئے کہ جو ایک کچھا برطن ہوتا اور ایک پکا برطن ہوتا ہے پکا برطن صرف وہ ہوتا ہے جسے آگ میں تپایا جائے اللہ بندے کا ایمان بھی مضبوط کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو مشکلات کی بھٹی میں تپاتا ہے پکاتا ہے پکا وجہ بندہ استقامت آجے اس میں وہ اللہ کا بندہ بن جائے وہ سب سے مایوس ہو کر وہ اللہ ہی سے امید رکھے اس لیے ایسے موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرح رجوع کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے جیسے پرانے مجید میں آتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ فَنْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولِنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ